اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے پونیت بھاتک کی شادی ہوئی اور ان کی شادی میں بولی ووڈ کے کچھ ایکٹرز نے شرکت کی جبکہ باقی اپنی بیسی لائف کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے پونیت اور ان کی وائف کے لیے تحفے بیجنا بلکل بھی نہ بھولے تو ان کو بولی ووڈ سلیپس کی طرف سے کیا تحفے ملے ہیں جانے کے لیے ویڈیو کو ایم تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بولی ووڈ سے لیٹی لیٹا سٹیل انٹرسٹنگ نیوز ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وکاس گپتہ کی جنہوں نے پونیت کے ساتھ بہت سارے پرجکٹ میں کام کیا وہ ان کی شادی پر تو نہ آسکے لیکن انہوں نے توفے میں ایک ڈائمانڈ ڈرنگ بیجے جس کی پرائیس تقریباً ڈیٹھ لاکھ ہے شردہ اور پونیت بہت اچھے کولیگ ہیں اور اس کے ساتھ ستے دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی ہے شردہ نے پونیت کو شادی پر ایک لگشری چوکلٹ باکس بھیجا کیونکہ پونیت کو چوکلٹ بہت زیادہ پسند ہیں دین بالوڈ کے نامر ایکٹر ورن دھون نے ان کو توفے میں ایک بہت زبردست کار بیجی جس کی پرائیس پچپن لاکھ ہے یاد رہے کہ ورن دھون اور پونیت بھی ایک ساتھ مووی میں کام کر چکے ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں عادیتی اے نارین نے ان کی شادی پر ان کو بہت ہی خوبصورت بریسلٹ بھیجا جس کی پرائیس تقریباً ایک لاکھ تھی بولیوڈ کی نمبر ون کامیڈین بھارتی سنگھ جنہوں نے اپنے ہزبن کے ساتھ ان کی شادی میں شرکت کی اور تحفے میں دونوں کو واچز گفٹ کی جو کہ کافی اچھے برینڈ کی تھی اور بہت زیادہ ایکسپنسل تھی اندازے کے مطابق ان کی پرائیس تقریباً چار لاکھ تھی ریدما جوکن کی شادی میں شرکت نہیں کر پائیں انہوں نے پونیت کی بیوی نیدی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیگ بھیجا جس کی پرائیس تقریباً ڈیٹھ لاکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ سب نے پھول بھیجے اور باقی اداکار جو کہ اس لیس میں شامل نہیں ہیں انہوں نے بھی خوبصورت پھول کے ساتھ بیسٹ وشیز کارڈ بھیجے آپ کو ان سارے اداکاروں میں سے کس کا گفت سب سے زیادہ پسند آیا کمرس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا آپ کو پنیت اور نیدی کا کپل کیسے لگا ہے کمنٹ ڈاؤن بلو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکیو سو مانس ف اللہ حافظ